شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سائی کی جگہ میں بیٹا ہو پھر اس پر سے سائیہ ہٹ جائیں اور پھر اس کی جسم کا کچھ حصہ دوب میں اور کچھ سائیہ میں ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ سے اٹھ جائیں تشریح مہرین نے بتایا ہے کہ اس طرح بیٹنا یا لیٹنا کی جسم کا کچھ حصہ دوب میں اور کچھ سائیہ میں ہو تب ہی لحاظ سے مذر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ممانت غالباً اس لئے فرمائی ہوگی واللہ عالم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اندار لیٹا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹنی کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو نپسند ہے تشریح ظاہر ہے کہ یہ لیٹنی کا غیر فطری اور غیر محذب طریقہ ہیں اسی لئے اس کو نپسندیدہ قرار دیا گیا ہے ایک دوسری حدیث میں اس کو دو زخیوں کا طریقہ بھی فرمایا گیا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنی کی توفیق عطا فرمائے